بہت 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 عید مبارک جہیسر سے پہلے تو عیسال سوا وہ مرہومین ہمارے والدین کے والدین حضرت آدم علیہ السلام تھے ان تک پہنچا دیں اس کے علاوہ جتنے بھی لوائقین ہیں ان کو صبر جمیلہ تا فرمائے اور وہ مرہومین جہوہر محلے میں عزیز رشدہ دار جا چکے اللہ تعالیٰ ان سب تک ہمارا وہ عیسال سوا پہنچا دیں آمین سمہ آمین جناب بیکراؤنڈ میں تھوڑی سی جہاں ہو سکتا ہے کہ پانی ووٹر فول کی آواز آ رہی ہو یہ میری فش ٹینک ہے اور اس میں مچ لیاں پانی میں مزے کر رہی ہیں بعض وقت یہاں بیٹ پیکس ہو جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی پانی میں جا کے مزے کر لیتی ہیں تو جہاں امید ہے کہ آپ لوگوں کی جو عید کے دن ہے بڑا اچھا انشاءاللہ اللہ گزر رہا ہوگا اور آپ لوگوں نے بڑے مزے کی جناب خصوصا پاکستان میں وہ سوئیوں کا خاص رواج ہے ہماری یہ بھی ہے لیکن بہرحال اس طرح کی فیملیز تو نہیں ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں لیکن اللہ کا احسان ہے کہ میری تو خاصی فیملی میرے س سارے بہن بھائی صرف ایک بہن کے علاوہ سب یہیں پہ ہیں میری وائف کے بہن بھائی ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ کچھ اور رشتہ دار ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جنریشہ میں میرے بچے میرے بہن کے بچے ہیں اور بھائی کے بچے ان سب کے بڑے مزے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ سب کی کزنز یہاں پہ موجود ہیں آل موسک تو آج صبح یہی بات ہو رہی تھی جب ہم نماز پڑھ کر کے آ رہے تھے مجل سے تو میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا کہ تم لوگ لکی بہرحال میں ہوں کہ میرے بھائی وغیرہ ہے میری بہن ہے یا لیکن میری چھوٹی بہن یہاں پہ نہیں ہے والدین میرے جا چکے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا لیکن پھر بھی عالم دلہ بہت سارے شدار ہیں بہت سارے ایسا لوگ جن سے ملاقات ہوتی ہے بات ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی پاکستان گئے تھے تو پپی اور مامو کو دیکھ لیا تھا خالہ کو دیکھ لیا تھا خالو کو دیکھ لیا تھا لیکن زندگی ان کے ساتھ یا ان کی کزنز کے ساتھ نہیں گزری ان لو ان کی عید کا دن ایک عجیب سا اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ خاصا تیار ہو کے جاتے ہیں مسجد میں یہ مسجد میں بعض اوقات جو ہے لائنچ اور پھر شام تک جو ہے شام گئے تک مسجد میں بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں تو وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ زیادہ سی بات ہے وہ ہی ان کے فیملی ہو گئی سمجھ لیجئے بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تھوڑا سا عید کے دن کو منانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگیں میری طرح جو بہت زیادہ سوشل نہیں ہیں تو وہ نماز پڑ بکی صرف آ جاتے ہیں کچھ دیر اور صبح بیٹھتے ہیں اپنے آپ میں ہی عید منا رہے ہوتے ہیں تھوڑا باہر کھانے پینے چلے جاتے ہیں رات کو ڈینر کرتے ہیں اور ان کا عید کا دن وہ ایک ہی دن ختم ہو جاتا ہے پاکستان میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ماشاء اللہ پورا تین دن جائے تقریبا یا دھائی کم از کم دو سے دھائی دن جائے بڑا بھرپور منایا جاتا ہے پاکستان میں عید کے حوالے سے مٹھائیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں بٹھ رہی ہیں ک کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کھانا پینا ہے اللہ اللہ پورے شہر میں محلے میں ہر جگہ ہی ماشاء اللہ چاہے وہ چھوٹی جگہ چاہے بڑی جگہ لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ چھوٹی جگہیں جتنے بھی ہیں شافظ کارونی کہہ لیجئے یا آپ کے نیو کراچی کہہ لیجئے اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں جہاں لوگ بہت زیادہ یعنی بچے بہت زیادہ باہر نکلتے ہیں آ آج بھی وہی مزہ آتا ہوگا گولا گنڈا کھاتے ہوں گے اور وہ بھری ہوئے رنگ برنگ شربتیں پیتے ہوں گے مجھے یاد ہے جب ہم پہن بھائی باتیں کرتے ہیں پرانی جب شایفظ کارونی میں پانچ نمبر میں ہم نے سمجھ لیے ہوش سمالہ بڑے ہوئے وہاں پہ تو عید والی دن بڑے مزید سے نماز پڑھنے کے بعد ہم بڑے خوش ہوتے تھے جب ہمیں عیدی مل جاتی تھی ہم بڑے اتراتے ہوئے باہر نکلتے تھے اور باہ پلاسٹک کی جو چمکیاں جس کو کہتے تھے پلاسٹک رنگ برنگی پلاسٹک کے چشمیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیشہ پاکستان میں ماشاءاللہ سے گرمی ہمیشہ رہی ہے خاص طور پر عید وغیرہ میں یا بقر عید میں گرمی بڑی شدید ہوتی ہے دھوپ تیز ہوتی ہے تو دو دو آنے یا چاچر آنے کے وہ خریدتے تھے نئے کپڑے پینے ہوتے تھے سر میں سرسو کا تیل اور مو پہ اچھا تیرہ سے مو پہ تیل بھی مالش کر کے امی با باہر نکالتی تھی بابو بن کے ہم باہر نکل جاتے تھے وہاں سے چشمہ خریدتے تھے پلاسٹک کا وہ لگاتے تھے اور بڑے اکڑ کے بڑے سینہ تان کے جناب ہیرو بن کے گھوم رہے ہوتے تھے اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ ہوتا تھے چارہ نے دیکھ کر کے وہ جو ٹھیلے بے لے کر آتے تھے فلم دکھانے کے لیے اس میں ایک پروجیکٹر تو نہیں تھا وہ پلاسٹک کا پروجیکٹر تھا سارا وہ سلائیڈ سائیڈ سے کرتا جاتا تھا اور وہ صرف پکچر چینج ہوتی جات ہی تھی بس تو چار بندوں کے لیے ایک ساتھ دیکھ سکتے تھے وہ چار آنے دو آنے دو آنا تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا آج بھی چار آنے کا نام تو جانتے ہی ہوں گے یعنی ایک روپے کے چار حصے کر لیجئے تو وہ ایک چار آنا یعنی ایک کوارٹر ایک روپے کا تو وہ لگا لگا کے دیکھتے تھے تو اب بہت سارے بچے پیچھے لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے کہ کس کی باری کب آئے گی جناب وہ ہم نے وہ اپنی زندگی میں سمجھ لیا فلم دیکھ ایدی ملا کرتی تھے میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں جی ہے انیس سو دو کی بات کر رہا ہوں نہیں جناب میں تقریباً پہتالیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں چالیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو جو لوگ میری عمر کے ہیں تو ان لوگ وہ لوگ شاید ان سب چیزوں سے محضوظ ہو رہے ہوں گے مجھے بھی آپ اپنا ایکسپیرینس بتائے گا کومنٹ میں کہ کیا آپ کو وہ تمام چیزیں یاد ہے کیا نہیں اس کے بعد ہم نکلتے تھے جناب جا کر کے جو سب سے مزیدار چیز ہوتی تھی ہماری جیب میں اتنے پیسے کبھی نہیں ہوتے تھے خود سے لے کے کھا لیں لیکن میرے لیے جو ہے نا بڑی مزیدار چیز تھی برفی تو آٹھ ہنی کی برفی لی اور اس سب بڑے پیپر میں دے دیتے تھے رکھ کر کے اچھے خاصی ہوتی تھی آٹھ ہنی کی برفی لے کر کے جناب میں تو پارک میں بیٹھتا تھا وہاں چورنگی میں چورنگی میں بہرحال وہ گھانس بستہ ہوتی نہیں تھی لیکن پارک کے نام پہ تھا تین چار بنش لگی ہوئی تھی یا دوست کے ساتھ دوستوں کو سائسل نہیں جاتے تھے کہ زیادہ سے باتیں شیئر کرنے پڑیں گی چیزیں تو پارک میں بیٹھ کر کے وہ برفی کھائی بڑے مزید سے جناب اب بھی بیچ ابھی بھی جیب میں جس پرانہ روپے پڑے ہوئے ہیں دو روپے خرچ ہو گئے لیکن اس کے بعد وہاں سے نکلے جناب گولا گھنٹا اور گولا گھنٹا پہلے دو آنے کا ملتا تھا لیکن اس کے اوپر جو ہے نا ملائی ڈال کے نہیں ملتا تھا ملائی مار کے تو جناب جمیل بھائی کی دکان پ اگر مجھے کس سن رہا ہے اور جمیل بھائی آپ کو یاد ہے تو مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا تو شاہ فیصل کالوری نمبر پانچ کونے پہ جمیل بھائی کی دکان تھی گولا گھنٹے کی وہاں جاتے تھے جمیل بھائی کو سلام بھی کرتے تھے عید کی مبارک بات بھی دیتے تھے اس دن جمیل بھائی جو ہے اب تو خیر ان کا انتقال ہو گئے کافیر سا ہوا جمیل بھائی نے بھی نئی شلوار کمیس پہنی ہوتی تھی غربت کا زمانہ تھا کسی کے پاس س سے سال میں ایک دو کپڑی سل گئی ہے سال میں ہمارے بھی سال میں دو ہی سلتے تھے ایسا نہیں تھے کہ ڈو مہینے کے بعد دو کپڑے پھر ہو جاتے تھے سال میں دو کپڑے سلتے تھے مشکل سے اور ایک جوتہ ہوتا تھا میں سکول کا جوتہ کہتے تھے ہمارے سکول کے لیے ہوتا تھا تو بہرحال جمیل بھائی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگتے تھے خوش بھی نظر آتے تھے اس دن کیونکہ عید والے دن ان کی بھی عید ہونی ہے کیونکہ اب ٹک ٹاک سیل ہونی ہے اور سیل اس لیے بھی ہونی نہیں کہ ہر بچے کی جب میں پیسے بھی ہیں تو بہرحال اس دن دو آنے کا نہیں لیتے تھے ہم جمیل بھائی جمیل بھائی ملائی مار گئے دیں جمیل بھائی کہتے تھے بڑے پیسے لے کر آیا ایج کتنی ایدی ملی تو مطلب ایک بڑی جو ہے بڑی فریلی گفتگی بھی ہوتی تھی تو بہرحال چار آنے کا گولا گنڈا یا گنڈا گولا جو بھی آپ اس کو کہتے اس کے پر ملائی مار کے اس دن جو ہے بڑے مزدار طریقے سے وہ لیتے تھے اور بڑے شان سے کھاتے ہوئے نکلتے تھے کہ آج جناب ملائی مار کے جو ہے گولا گنڈا کھا رہے ہیں بڑے خواہشات پوری ہو گئیں ما شاء اللہ تو یہ چیزیں کھاتے پیتے کرتے جناب دوستوں سے ملتے جلتے پھر کس کو کتنی ایدی ملی وہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کی جو یاداشت ہیں ان کو سوچ کر کے بڑا ہی اچھا لگتا ہے محضوظ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اسے باتوں کو شیئری نہیں کرتے وہ اس لئے نہیں کرتے کہ جناب لگے کہ یار یہ غریب آدمی ہے پھر میری تو زندگی ایسے ہی گزری ہے سیدھی بات ہے مجھے نہیں معلوم ہے غریب ہوں امیر ہوں لیکن میری زندگی کا جو محور ہے آج بھی شاہ فیصل کالو نہیں ہے میرا گاؤں ہے میرا دیس ہے کیونکہ میں وہاں پیدا ہوا پلا بڑا آج بھی میرے دوست مجھے جہاں وہ بڑے یاد آتے ہیں کل بھی ایک دوست ہیں راشد جہاں انہوں نے میسج میں چھوڑا بھلا ہو واتس ایپ کا واقعی بھلا ہو واتس ایپ کا کہ جناب تیس سال کے بعد تقریبا اور دو تین سال پہلے تو تیس سال کے بعد کہیں سے کمیونکیشن ہوئی کہیں سے نمبر ملتے ملاتے میرے چار پانس دوستوں سے میری بات ہوئی تیس یعنی تھرٹی ایئرز کے بعد بہت سارا لوگ جو بچے بیس پچیس سال کے ہونے سن رہے ہوں گے وہ احران ہوتے ہوں گے تیس سال کے بعد ان سے بات ہی انہوں نے میسج چھوڑا ہوا تھے عید کی مبارک بات کا آپ کو بھی عید کی مبارک بات میں نے جواب دیا تھا اور بھی دوسرے میرے دوست ہیں میں ان کو میسج بھی چھوڑنے لگا ہوں اصل میں یہاں پہ اس وقت دن کے بجرے ہیں گیارہ اور ابھی ہم نماز پڑھ کے آیا ہیں کیونکہ پاکستان میں جب فجر کے یہاں جب فجر کے فجر کا ٹائم تھا میں نے سسٹر کو جو میرے پاکستان میں ان کو فون کیا تھا تو پتہ لگا تھا کہ وہاں دن کے تین بجرے ہیں نماز وغیرہ ہو چکی ہے تو زیادہ سی بات ہے پہلے سورج پاکستان میں نکلتا ہے اس کے بعد تقریباً دس گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کے بعد یہاں نکلتا ہے تو یہ اتنا بڑا ایک ڈیفرنس بن جاتا ہے تو ابھی میں فون کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں کو پرانے دوستوں کو نئے جو دوست ہیں نئے نئے اندسینس وہ بھی پرانے ہیں بیس پچیس سال ہو گئے لیکن بہت پرانے وہ دوست جن کے ساتھ اسکول جایا کرتے تھے جن کے ساتھ کالیج جایا کرتے تھے انہیں زندگی کے بڑے بڑے حسین دن اب بے فکری کی دن ان کے ساتھ گزارے ہیں میں ان کو اب فون کرنے جا رہا ہوں اس وقت اوپلی کے لوگ جاگ رہے ہوں گے لیکن رات بہرہ میں دیکھوں گا ٹائم اور میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کاش کہ وہ گفتگو میں ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو سناوں زہر سے باتیں دیکھیں تیس سال کے بعد جب بات ہوئی سمجھ لیجئے اب وہ وہ باتیں جو ہیں وہ چیزیں آپ لوگ سنیں گے تو محضور ضرور ہوں گے لیکن زیادہ سے میں ریکارڈ کر کے نہیں دے سکتا وہ دوسرے لوگ ہیں میں ان کی پرمیشن اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں اگر وہ لوگ مجھے سنتے ہیں تو میں بتا دوں کہ میں ان سے بہت مبت کرتا ہوں آج بھی پہلے بھی کرتا تھا اور میں جب بھی پاکستان آیا جب میں فری ہو کے آنگا حالانکہ پچھلے دو سال میں میرا پاکستان دو دفعہ جانا ہوا لیکن والدہ کی طرح خرابتی دس دن کے لیے دو دو ہفتے کے لیے میں ان کے ساتھ ہی رہا ابھی میرے والد جب بیمار تھے اس کے بعد ان کا انتقال ہوگی میں پھر بھی دس دن کے لیے گیا تھا ان کو پتا بھی نہیں ہے بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ میں رہا لیکن انشاءاللہ تعالی میں جاؤں گا فریلی تو میں لوگوں سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے پاس ضرور آنگا اس کے علاوہ اگر مجھے آپ سن رہے ہیں مجھے میسج کریں ویٹس ایپ کی دوستوں سے نہیں کوئی بھی جو مجھے سن رہا ہے وہی سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور اپنے مجھے اجازت دے کے ہماری باتیں ہم ریکارڈ کر کے اپنے جو سننے والے ان کو بھی سنائیں آپ جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو بالکل جہاں تہہ دل سے میری آفر ہے آپ مجھے بتائیے میسج کیجئے ہم بات کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں کہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں اور اس کو ہم ایک فیملی میں کہوں گا فیک فیملی چینل بنا لیتے ہیں آپ میری فیملی کا حصہ ہے ہم اس کو فیملی چینل بنا لیتے ہیں باتیں کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں تو ایک بہت پہلے ریڈیو پروگرام آیا کرتا تھا جو نئی جنریشنی ریڈیو پروگرام کے بارے میں نہیں جانتی ہوگی ہمارے پاس ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا اس زمانے میں ہمارے پاس سیل فون اور یہ تعمام چیزیں نہیں تھی دیجٹل میڈیا نہیں تھا تو ایک ریڈیو ہوتا تھا جس پہ ریڈیو پاکستان صرف ایک چینل تھا اور اس کے ہم لائسنس بھی لیتے تھے سولہ روپے شاید پی کرتے تھے یا آٹھ روپے تو وہ پی کر کے اس کا لائسنس لیتے تھے اس کو سننے کا اور سال کی ایک فیس ہوتی تھی اور بعض اوقات آتے تھے لائسنس چیک کرنے کے لیے ہم ان کو لائسنس دکھانا پڑتا تھا اور ہم اس وقت اتنے ڈرپوک تھے کہ وہ لائسنس والا آئے گا اور لائسنس نہیں ہے تو وہ ہمیں پینلٹی کر دے گا اور وہ غصہ بھی بہت کرتا تھا ہم یہاں تک کہ اس سے بھی ڈرتے تھے ہم تو وہ لوگ ہیں جو بچے ہمیں بچوں کو یا ہماری والدین ہمیں ڈرائیا کرتے تھے سو جانا نہیں تو پولیس آجے گی یعنی اتنا ڈرہ کرتے تھے ان سب چیزوں سے اب تو مارکٹ میں میں نے پولیس والے کو تھپڑ مارتے دیکھا ہے عام آدمی کو اب وہ عام آدمی تو نہیں ہوگا خاصی ہوگا بہرحال یہ تمام ریسپیکٹ وغیرہ تو ختم ہو چکے بہرحال اس ریڈیو پروگرام آیا کرتا تھا اور ایک ریڈیو پروگرام کا نام تھا حامد میاں کے ہاں یا کے ہاں یا حامد میاں کے ہاں اس میں کیا ہوتا تھا کہ چار پانچ لوگ ہوتے تھے اب وہ باتیں کرتے تھے ایک گھر کے ماحول کا ان کے روز جو ہے شاید وہ ہفتے میں ایک دفعہ آتا تھا یا روز آتا تھا تو انیویز اب مجھے اتنا یاد نہیں لیکن وہ زبدست پروگرام ہوتا تھا اور ساری دنیا انہی سارا پاکستان وہ ریڈیو پروگرام لگا کر کہ ضرور اس کو سنتا تھا وہ ایسے جیسے گھر میں چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور بہت مزیدار باتیں ہوتی تھی بہت محضوظ ہوتے تھے اور ہم نے اس ٹائم پہ اس کو لگا لینا تھا ریکارڈنگ کا کوئی سنس نہیں تھا اس وقت مطلب کوئی کونسپٹ بھی نہیں تھا کہ ریکارڈ ہو جائے گا چلو بعد میں سن لیں گے نہیں جو بھی پروگرام آنے ہیں چاہے ریڈیو پہ چاہے ٹی وی پہ ہم نے اس کو اسی وقت سننا ہے ادروائز آپ اس کو مس کریں گے اسی طرح سے ٹی وی کے پروگرام آتے تھے بلکل آئے سی ہی تھا ریڈیو کے وہ پروگرام آتا تھا بڑے خوش ہوتے تھے سنتے تھے اسی طرح سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور آپ جو فیملی میمبر ہیں تین چار پانچ ملیں ہم آپس میں واتس اپ پہ بات کریں گروپ کے اندر میں اس کو دوسرے فون سے ریکارڈ کرلوں اور اس کو میں سارے لوگ سنیں وہ ایک فیملی چینل پروگرام بنتا چلا جائے یقین مانیے مجھے بڑا اچھا لگے گا پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہو بلکہ آپ اردو اسپیک ہیں پوری دنیا میں کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہو کہیں بھی آپ رہتے ہوں کہنے کا مثلا آپ کینیڈا میں ہو امریکہ میں ہو آسٹریلیا میں ہو جاپان میں ہو آپ چاہے سودی آری بی آئی میں ہو چاہے آپ بنگلہ دیش میں ہو چاہے آپ انڈیا میں ہو چاہے جرمنی میں ہو چاہے فرانس میں ہو چاہے فرینک مٹ میں کہیں بھی ہو آپ مجھے میسج کریں گروپ جوائن کریں نیچے جو نیچے جو ڈسکرپشن میں واتس اپ کا لنک موجود ہے گروپ کے جوائن کریں اس میں میسج کریں پرائیوٹ اور انشاءاللہ ہم جو ہے گروپ ڈسکشن کر کے میں جیسا کہ میں نے کہا حامد میہ کی ہاں حامد میہ کی ہاں تو ہم اس کو پروگرام بنائیں گے صدیقی صاحب کی ہاں تو صدیقی صاحب کی ہاں جو ہم میرے جو 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 فیملی ممبر ہیں جو کہ آپ لوگ ہیں ہم ڈسکشن کریں گے کسی بھی بات پہ آپ کے اپنے زندگی کے بارے میں آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں آپ کے پڑائی لکھائے کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی پروبلم ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں بلکل ہنڈر پرسنٹ کر سکتے ہیں جوپ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کسی ویدے سے فیس کر رہے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں یا بہت اچھا کم آ رہا ہے ہنہ کراکہ پاکستان کے حالات کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن سیاسی گفتگو ہم نہیں کریں گے سیاسی گفتگو ہم نہیں کریں گے سیاسی گفتگو ڈاؤگ شوز یعنی کتو والے شوز تو ہر وقت ہی چل رہا ہے ہم تو ایسا پروگرام لے کے آنا چاہتے ہیں یا میں ایسا پروگرام لے کے آنا چاہتا ہوں لوگ محضوظ ہوں مزے کریں انجوائے کریں اسی لیے میں نے آپ کو چیچ کی ہے کہ اب میں جو نا ویڈاوٹ انی ٹاپک میں آپ سے بات کروں معمولات کے ٹاپک سے جیسے کہ پہلا میں نے ایک ڈالا ایک دن پہلے آپ لوگوں سے زیادہ جو ہے آپ لوگوں نے اس کو سنا ہے میں کہوں گا کومنٹ میں کچھ لکھیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو کیا اس میں کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایٹ کرنا چاہیے ریموو کر دینا چاہیے اس میں کیا چیزیں چینج کرنی چاہیے بھائی اس کو جو ہے نا ایزا ریڈیو پروگرام صدیقی صاحب کی یہاں اس کو میں لے کے چلنا چاہتا ہوں ہم کسی ٹاپک پہ بات کر سکتے جو ہم گروپ میں واتس اپ پہ بات کریں گے ریکارڈ کریں گے تو برائی مہربانی مجھے بتائیے گا کہ اس کو ہم کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں ہم اس کو کیا آپ کے پاس اگر کوئی اور سجیشنز ہیں آپ بلکل مجھے کومنٹ میں ضرور لکھیں کومنٹ ابھی جو میں نے کل پرسن ویڈیو ڈالی ہے تو اس میں سو یا دیڑ سو لوگوں نے دیکھ لیا ہے لیکن کومنٹ کسی کا بھی نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا ٹائم نکال ہے ذرا سا لکھ دیں مجھے بھی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس پروگرنگ پر تھوڑا سا لائک بھی کیا ہے تھوڑا سا لائک کی بھی آپ لوگوں نے پریس کیا ہے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نے بہت عرصے کے بعد چھے آٹھ مہینے کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے اور اس کو میں لے کے چلنا چاہتا ہوں آگے یہ جناب مونٹائز تو ہے آرڑی لیکن ذائب سے بہت زیادہ ویوز نہیں ہے اور کچھ مونٹائز بھی ہو گئے ہیں کچھ پیسے بھی اس پر آ رہے ہیں یہ جو چینل ہے میرا اس کے مونٹائزیشن سے میرا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بات کروں پوری دنیا میں میرے بہن بھائی موجود ہیں پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے میں آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ میری خواہش ہے میں اب پچھی آٹ مہینے سے نہیں کر پا رہا تھا اس کی بہت ساری وجوہات میں نے آپ کو بتا دی لیکن کل پر سو میں نے جو آپ کو ایک ویڈیو بنا کے یا باتیں کر کے پبلش کیا ہے یقین مانی ہے میرا دل چاہتا ہے میں روز آپ سے ایک ویڈیو بنا کر کے پبلش کروں مجھے بہت تسلی ہوتی ہے میں یہ سوچتا ہوں بعض وقت کہ میں کیا باتیں کروں گا لیکن جیسے ہی میں شروع کرتا ہوں پھر آپ کے صدیقی کے ساتھ اس کی بات دیکھیں میں کنٹینیوسلی بولتا جاتا ہوں سم ٹائم مجھے معلوم ہے آپ لوگ کے لئے بورنگ بھی ہو جاتا ہوگا کہ جناب بیس پچیس منٹ کبھی کبھی آدھ گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے میں پانچ منٹ کی آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا کیا پرابلم ہے مجھے میں آپ کی سجیشنز جانتا ہوں آپ سستہ کہیں کہ یار پانچ منٹ کی ویڈیو چھوڑا کریں مجھ سے پانچ منٹ کی بات آپ سے نہیں ہوتی انفورچنیٹلی ٹھیک ہے یہ چینل جو ہے میرا جیسے میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ دیڑھ مہینے کے اندر جو ہے میرے پاس پندرہ سو ایفٹین ہنڈر سبسکرائبرز تھے اور فیفٹین آہ فور تھاؤزن فائیو ہنڈڈ آورز تھے یعنی فور تھاؤزن ریکوائرڈ ہوتی ہے لیکن فائف تھاؤزن فور ہنڈڈڈ دیڑھ مہینے کے اندر اندر پندرہ سو سبسکرائبر جو کہ ایک ہزار سبسکرائبر کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے منوٹائزشن کے لئے اور چار ہزار گھنٹے ریکوائرمنٹ ہوتی جبکہ میرے پاس پانچ ہزار چار سو گھنٹے تھے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اتنی نمی لمبی باتیں تھیں جو آپ نے سنی میری برداش کی اور صرف یہ ہی نہیں اتنی سارے کومنٹ ہیں آپ چاہیے جو جا کے دیکھ لیجئے آپ ہی جیسے محبت کرنے والوں نے مجھے چڑھایا مجھے سراہا اور کہ جناب آپ کا انداز بہت اچھا ہے اور آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں آپ کی آواز بہت اچھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تو اپنی طرف سے صرف کوشش کرتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ انداز وہ دیا ہے جو آپ لوگوں کو پسند ہے الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ آواز دیا ہے جو آپ لوگوں کو پسند ہے الحمدللہ انداز آپ لوگوں کو پسند ہے الحمدللہ رب العالمین میں کچھ بھی نہیں میرے اللہ کا خاص کر رہا ہوں تو وہ لوگ جو نئی چینل بناتے ہیں اور آپ کے منٹائزیشن میں بہت ٹائم لگ رہا ہے کوشش کریں کہ کانٹنٹ کچھ ایسا لے کر آئیں جو کہ تھوڑا سا لینٹ اس کی زیادہ ہو دس منٹ کی بارہ منٹ کی پندرہ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہو کچھ انٹریسٹنگ ہو کہ لوگ سنیں تو پھر وہ آپ کو آورز ملیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہزار سبسکرائبر تو مل جاتے ہیں لیکن فور تھاؤزن آورز اس کو تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے کہا ہے کہ میں نے دیڑھ مہینے میں پندرہ سو سبسکرائبر اور فائف تھاؤزن فور ہنڈیڈ آورز ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت لمبی بات کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تو میں آپ سے درخواست کروں گا جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ وہ لائک کا بٹن ہے بہت ہی زیادہ غیر محضود مطلب میں بھول گیا ہوں مطلب وہ آپ کو کچھ نہیں کہتا اس کو بدبا دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا الگریتم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جنب لوگ لائک کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری آواز اور آگے پہنچے اس کے بٹن کو دبا دیں آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جبکہ آپ شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں تو براہ بہر بھائیو سبسکرائب کر لیجئے نئے سننے والے ہیں وہ سبسکرائب کر لیجئے بس کوشش یہ ہے کہ یہ آواز دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچے تاکہ آپ لوگوں سے آپ اپنے بہن بھائیوں سے ہمیشہ سے یہ کہیں سے بھی دنیا کے کسی حصے میں بیٹھے ہوئے چیچہ وطنی ہیں بیٹھے ہوئے افریقہ میں بیٹھے ہوئے تمبکٹو میں بیٹھے ہوئے کہیں بھی بیٹھے ہوئے میرا بڑا دل چاہے گا کہ میں ان سے بات کروں آپ لوگ کومنٹ میں یہ بھی بتائیں ضرور کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں مجھے مجھے بڑی خوشی ہوگی یقین مانے میں سٹیٹسٹکس میں جا کے میں دیکھ لوں گا علم جو لب بہت دور دور سے لوگ مجھے سن رہے ہیں لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں گے مجھے بہت اچھا لگے گا آپ مجھے کومنٹ میں صرف ہی لکھ دیں گے آپ کہاں سے آپ کو کیا بات بری لگی بری ضرور بتائیں گا مجھے بری جو لگ رہی ہے بات مجھے ضرور بتائیں گا اس سے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ میں اس کو تسحیح اس کی کرنے کی کوشش کروں گا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا میری اردو لوگ کہتے ہیں اچھی ہے لیکن اس اردو میں پھر بھی آپ کو لگتا ہے کچھ تھوڑی سی امنڈمنٹ یعنی کچھ چینجز اس کے اندر ہونی چاہیے اس کے اندر میری تسحیح ہونی چاہیے میں کوشش کرتا ہوں کہ انگلیش کے ورڈ استعمال نہ کروں لیکن پھر بھی میں نے ورڈ کہہ دیا یعنی میں ایک کوشش کرتا ہوں انگلیش کے الفاظ یعنی انگریجی کے الفاظ وہ استعمال نہ کروں لیکن پھر بھی ظاہر سے بات ہے ایک ریگولر جو بات کرتے ہیں لنگویج میں یعنی اس زبان میں استعمال ہوتی چلی جاتی لیکن چلی میری آئندہ کوشش رہے گی کہ جو ہے میں خصوصاً جو آسان اردو ہے اس اردو میں آپ سے بات کروں بہت سارے لوگ ہیں کچھ طرح سے سقیل الفاظ ہوتے ہیں مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ان کو سمجھ میں آتا ہو تو جناب بس یہی باتیں ہیں خاصی آپ سے باتیں کی الحمدللہ آپ لوگوں نے ابھی تک سنا اور اگر آپ تک سن رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہ آپ کی محبت ہے کہ ابھی تک آپ مجھے سن رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے تھوڑا ست سن کر کے بند بھی کر دیا ہو لیکن آپ نے ابھی تک یہاں تک سنا ہے یہ آپ کی صریف و صریف محبت ہے صریف و صریف محبت ہے یہاں تک جنہوں نے سنا ہے وہ بھی کومنٹ کریں گے آپ کی جو باتیں صدیقی صاحب ہم نے بیس منٹ تک سن لی ہیں بائیس منٹ تک سن لی ہیں اس میں میں نے جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو بات آپ کو صحیح نہیں لگ رہی پہلے تو وہ مجھے بتائے اس کے بعد اگر آپ مجھے وہ باتیں بتائیں گی جو آپ کو اچھی لگی ہیں تو زیادہ سے باتیں میری جو ہے جنب تھوڑا سا میرا اور حوصلہ بڑھ جائے گا آپ کو انداز اچھا لگ رہا ہے بتائیے گا میرا حوصلہ بڑھ جائے گا کچھ اس میں جو ہے تصحیح ہونی چاہے جیسے میں نے کہا کچھ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے مجھے ضرور بتائے گا کوئی اور آئیڈیا ہو آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آپ کے ذہن میں آتی ہو کہ اس چیز کو ایڈ کر لیں صدیقی صاحب صدیقی صاحب ہمیشہ سے اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اس پروگرام کے اندر اپنی چینل میں ویڈیوز اس میں ڈالنے میں بلکل ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے مجھے سو فیصد اس بات کا یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے کومنٹ کریں گے آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے دعاوں کا وقت ہو گیا کہ جیسے میں نے کہا کہ میں نے اپنے ہر عمل کو ہر اچھے عمل کو میں نے اپنے والدین کی نام کر دیا میرا قرآن کے قرآن کے کسی حصے کو پڑھنا میرے نماز کو پڑھنا میرا کوئی چیریٹی کر دینا میرے کوئی اچھی بات کو کہہ لینا میرا نماز پڑھ لینا اس کا سارا ثواب اللہ سبحانہ وتعالی میرے والدین تک پہنچا دیں میرے والدین کے والدین حضرت آدم علیہ السلام تک جو جا چکے اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیں اللہ تعالیٰ ان کا عصال ثواب اگر آپ کے والدین حیات ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے شفا دے تندرست دے امان دے ادایت دے لمبی زندگی عطا فرمائے صحت و آفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و آفیت والی لیکن وہ جا چکے ہیں تو میرے جو عمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے میرا عمل اس کی اس کے وزن کے مطابق نہیں اس عمل کو میرے یا آپ کے جو ہم نے نماز پڑھا قرآن پڑھا اس کے عصال ثواب آپ کے والدین کو بھی پہنچائے آپ کے والدین کے والدین حضرت آدم علیہ السلام جو جا چکے ان تک بھی پہنچائے پاک پردگار میں جانتا ہوں میں جو کوئی اچھا عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ مجھے بے انتہا دینے والا ہے اس کا عجر تو اس سارے عجر کو وہاں پہنچا دے کیا اس عجر کو پہنچانے سے میرے بس کوئی عجر نہیں مل رہا ہنڈیٹ پرسنٹ ایسا نہیں ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ایسا نہیں ہے میرا اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم کو جانتا ہے بہت چیتے رہ سے تھوڑا بہت ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بے نیاز ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ اکبر جب وہ بے نیاز ہے یعنی ایک شخص سے میں نے ایک ڈالر مانگا اس نے دے دیا اس سے میں سو مانگتا دے دیتا ہے لیکن اس سے ہزار مانگتا وہ نہیں دیتا لیکن ایک بندے سے میں ایک ڈالر مانگتا وہ مجھے ملین ڈالر دے دیتا ہے تو وہ بے نیازی کی اس میں کٹیگری میں آتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو پھر ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ پھر بے نیاز ہے میں اللہ سے اگر ایک عجر مانگوں اس کا ثواب دس اجر کے برابر مانگو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں تو یہ لے یہ رہے یہ دس ملین کے برابر ہوئے یہ ہنڈرڈ ملین کے برابر ہوئے اب پتہ نہیں کتنے ہوئے یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم کسی نمبر میں ڈالی نہیں سکتے وہ تو بے نیاز ہے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ